آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ خسنہ میں سے انیسویں نام پر اور وہ الفتہو الفتہو کا معنی ہے سب کے لئے رحمت کے دروازے کھولنے والا بلا تفریق سب کے لئے رحمت کے دروازے کھولنے والا اس کو الفتہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے اس نام کو ذکر کیا ہے کہ وہ الفتہو العلیم ایک جگہ اس کا ذکر آیا ہے اور اس کے عدد جو ہے 489 489 اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا 21 21 اس کا مفرد عدد ہے اور یہ عجیب و غریب نام ہے کیونکہ اسطلاحی طور پر فتہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو اس کو فتہ کہتے ہیں اور وہ ذات جو لوگوں کے لئے اپنی رحمت کے اور نعمتوں کے دروازے کھولنے والا ہو اور لوگوں کے نافرمانی اور معاصیت کی وجہ سے یا ان کے زبان کی انکار کی وجہ سے رحمت کا دروازہ نہ بند کرنے والا ہو بند نہیں کہتا دروازہ کھولتا تو کھلا رہتا ہے تو وہ ہر ایک وہاں سے بلا تفریغ نوازتا ہے جو آج ابن قیم رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ فتہ جو فتہ سے ہے اور فتہ کی دو قسمیں ہیں ایک فتہ حکمی ہے اور ایک فتہ قدری ہے فتہ حکمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احکام شریعت عطا کی ہیں کہ راہ شریعت دی اس راہ شریعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور نعمت کے دروازے کھولتا ہے اس راہ شریعت میں جو چلتا چلا جاتا ہے اس کے لئے مخصوص دروازے رحمت کے کھلتے رہتے ہیں اور دوسرا فتہ قدری ہے کہ تقدیر کے نوشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں لکھ دی ہیں کہ اس کو یہ ملنا ہے اس کو یہ نہیں ملنا لیٰذا وہ قدرت کے اعتبار سے تقدیری فیصلے ہیں کہ وہ نعمتیں ملنی ملنی ہیں بھلے فرما بردار ہے بھلے نافرمان ہے بھلے شریعت پر چلنے والا ہے بھلے نہیں چلنے والا اور حال میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو گوئے کہ فتہ دو ہو گئی یہ فتہ حکمی اور ایک فتہ قدری تو یہ فتہ جو ذات ہے جو بلالت تفریق سب کو عطا کرتی ہے اس کے بڑے بشمار فضائل و فوائد ہیں ایک اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں آسانی ہو اور کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے ستر مرتبہ اس کا ورد کریں یا فتہ ہو یا فتہ ہو کر کے ستر مرتبہ ورد کر کے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے اگر اوری کوئی کام رکھے ہوئے ہیں تو وہ آسانی سے تیہ ہو جائیں گے اور یا یہ کہ ایندہ کوئی کام کرنے ہو تو وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی تو اس سے اس کو نفع پہنچے گا اور دوسرا فیدہ ہے کہ اگر انسان چاہتے ہیں کہ اس کا دل جائے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت اور اس کی راہ شریعت کے لیے کھل جائے اور دین پر چلنا آسان ہو جائے تو اس کے لیے شرح صدر اللہ تبارک وطالعہ اس نام کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک سو ایک مرتبہ اس کا ورد کریں کر کے اپنے سینے پہ دم کریں اور اس کے بعد دعا کر لیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں عبادت کا ذوق اور عبادت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر لوگوں شکایت ہوتی ہے کہ دل نہیں لگتا عبادت میں نماز کو جینی چاہتا تو یہ ہے یافت تاہو اس سے فیدہ اٹھائیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا پھر بھی فجر کے وقت میں سینے پہ ہاتھ رکھ گئی ایک سو ایک دفعہ دم کرنا شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا اس کو نماز کی توفیق ہو جائے گی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ علاج ہے جو اس کو بغیر نماز کی بھی سٹارٹ کریں اور اس کے بعد نماز کی توفیق ہو جائے گی اس کا فیدہ ہے اور اس کا فیدہ ہے ایک فیدہ یہ ہے کہ اگر رشتے جو ہے کسی بچی کے بند ہیں کوئی نصیب کھلتا نہیں ہے رشتے آتے نہیں ہیں اور یہ ہر گھر کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے یا تو اس نام کے عدد کے مطابق جو اس کا عدد ہے 489 کہ 489 ٹائم عشاء کے بعد وہ بچی خود اس کا ویرد کر دے تو بہت اچھا ہے ورنہ اس کی ماں ویرد کر سکتی ہے تو 489 ٹائم اور اول آخر جو 21 مرتبہ جو ہے وہ دروشی پڑے کہ 21 جو اس کا مفرد عدد ہے تو 21 مرتبہ 21 ٹائم دروشی درمیان 489 یا وہ بچی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کہ اس کو اپنے نام کے عدد پتا ہے تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑ کے جو ہے 21 ٹائم دروشی کے ساتھ وہ دعا شروع کر دے تو 90 دیز کی نیسے شروع کرے اور چونکہ میں نے بتایا کہ 21 مفرد عدد جو ہوتا ہے تو ہر مفرد عدد کے مکمل ہونے کے بعد وہ لطیفہ غیبی ظاہر ہوتا ہے گوئے کہ ہر 20 دن کے بعد کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہونا چاہیے اس کا قرض ہے اس کے اوپر اور ایسا قرض ہے کہ اس کی ادائیگی اس کے لئے دشوار ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی دینے والا دے بھی نہیں رہا اور ہر طرف سے بے بس ہے تو وہ 1100 مرتبہ 1100 ٹائم آفٹر عیشہ یا فتح ہوگا ورد کرے اور اول آخر جو 100 مرتبہ دروشی پڑھیں شورد دروشی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتا ہے تو 100 ٹائم دروشی اور درمیان میں یہ 1100 مرتبہ یا فتح پڑھ کے اپنے قرض کے ادائیگی دعا کریں اور 71 ڈیز کی نیا سے شروع کریں انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور ایک فائدہ یہ کہ کسی شخص کے دل میں قدورت اور نیگٹیوٹی بہت آتی ہے ہر ایک کے بعد میں نیگٹیوٹی سوچتا ہے اور اس کا دل میلہ رہتا دوسروں سے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام دل کو اس بل کو مذکہ مصحفہ کر دیتا ہے اس کے لئے نماز پڑھنے کے بعد اور اگر نماز کا عادی نہیں ہے تو صبح اور شام صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم جو ہے وہ اس نام کا وید کرے یا تو اپنے نام کے عدد کے ادوار سے یا خود اس کے نام کے عدد کے ادوار سے 489 ٹائم پڑھ کے جو ہے اپنے سینے پہ دم کرے تھوڑے سے پانی دم کر کے پانی پی لے اس سے ہوگا کہ دل کے قدرت ختم ہوگی شرح صدر نصیب ہوگا تو انشاءاللہ عبادت بھی اس کو توفیق ہو جائے گی یہ اس کے فضائل فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام دیکھا یا پڑھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اس کے لئے خیر کا فیصلہ کریں گے دنیا کے جو کام کاج کر رہا اس کے اندر خیر کا فیصلہ ہوگا بھلے ابھی فی الحال مشکلات میں ہیں لیکن ایونچلی جو ہے وہ اس کے حق میں جو اللہ تبارک وطالعہ خیر کا فیصلہ کر دیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی کام اگر اٹکے ہوئے کوئی مسائل در پیش آئے ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک وطالعہ اس کے بدلے میں جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے جو ٹینچن ہے اس کا عجر دنیا میں بھی اللہ تعاق کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا عجر ملے گا تو یہ خواب میں اس کی طبیع ہے حضرت آپ نے جو ایک بات کہی میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور وہ یہ بات ہے کہ لوگ اپنے جن کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کنیکشن ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے باس کے پاس پہنچا جائے کام کروانے کے لئے تو آپ نے یہ کنیکشن بتا دیا آپ نے کنیکشن اللہ سے بتا دیا کہ اللہ سے کنیکشن کر لو تو کام رکے ہوئے کام بن جائیں گے کتنی بڑی بات دوسری بات جو بہت قیمتی آپ نے بتائی وہ یہ کہ قرض لوگوں کے پوپر قرض ہیں مجبور ہیں پریشان ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے بڑا آسان نسخہ بتا دیا اور پھر most of all اللہ سے قربت کے لئے